موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزبان انعامن ساری یونیورسل ٹوپک سے اور اس وقت میں مجود ہوں پورے پاکستان کے سب سے بڑے کیٹل فارم پر سورتی کیٹل فارم جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے اور جو بھائی کراچی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سورتی کیٹل فارم جو ہے وہ ایک ایسا برینڈ بن چکا ہے جن کے پاس سب سے خوبصورت سب سے یونیک اور سب سے مہنگے بچڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کو بچڑا دکھایا جائے گا بچڑیاں دکھائی جائیں گی میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ ویڈیو آپ کو انجوائے کروائے گی اور لطف سے بھرپور ہوگی تو بھائی کے پاس چلتے ہیں ان سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایک بچڑا جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں بھائی الحمدللہ اچھا بھائی جن اپنا نام بتا دیں ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کولیکشن ہے اس کے بعد اس پر ڈسکس کرتے ہیں میرا نام یوسف سورتی ہے یوسف سورتی بھائی یہ بتائیے گا یہ بیک سائیڈ پر وائٹ کلر کا بچڑا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ آپ اس کو ساوا کہہ سکتے ہیں دانت کتنے ہیں یہ دانتوں میں جو ہے وہ چھے ہوگا اچھا تو ڈیمانڈ کیا ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم کر رہے ہیں چالیس لاگوں کا اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا آپ نے ڈسپلے بہت اچھا کیا ہے ڈسپلے اچھا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں بچڑوں کے یا یہ شوق ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ ہمارا شوق ہے اچھا یہ آپ کا شوق ہے جی جی بالکل یہ ہمارا شوق ہے اور یہ سب ہی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال جو ہے ایک سے بڑھ کے ایک جنور آتا ہے ہمارے کیا سمجھتے ہیں کہ سورتی کیٹل فارم کی جو کلیکشن ہے یا اس کا جو ڈسپلے ہے یا جو نام سورتی کیٹل فارم کا اس وقت بن چکا ہے پوری دنیا میں اس کے کوئی آس پاس ہے دیکھیں الحمدللہ اللہ پک کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا نام بہت زیادہ بن چکا ہے لیکن دیکھیں ایسے آپ بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ کوئی آس پاس ہے نہیں ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورتی کیٹل فارم کی کیا پوزیشن ہے ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا اس سے آگے جاتے ہیں اور کلیکشن دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس بہت ہی خوبصورت بچڑے ہیں یہ تین بچڑے بیک سائٹ پہ جو مین ڈسپلے ہیں وہاں پر باندے گئے ہیں اس کی بیک سائٹوں سے بھی دکھانا ہے بھائیوں سے گزارش کروں گا اور اچھی طرح اس کو کور کرنا ہے اچھا بھائی جن یہ جو بچڑا اس وقت جس پر میں نے ہاتھ رکھا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کی نسل بتائیں اور اس کا وزن بتائیں دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ چولستان میں ہے اور یہ بھی جو ہے وہ کلر اس کا آپ دیکھیں بہت ہی پیارا سنیرہ کلر ہے اچھا تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہم کر رہے ہیں چالیس لگ ہوگا تو وزن کتنا ہوگا بھائی جن وزن تقریباً اس کا جو ہے وہ پینتیس سے چالیس من کے آس پاس اچھا پینتیس سے چالیس من کے آس پاس ہے بیک سائٹ سے بھی دکھائیں گے اور ماشاءاللہ اس کی تیارے بھی آپ بھائی دیکھیں گے بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کتنی دیر انہوں نے اپنے فارم پر رکا ہے بھائی جن بتائیے گا یہ کتنی دیر فارم پر رکا اور کتنی دیر میں اس کو تیار کیا ہے یہ تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ سوہ سال پل ہے اس کے ساتھ ایک اور بچڑے وہ بھی دکھاتے ہیں بیک سائٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر فرنٹ پر جائیں گے یہ ماشاءاللہ تقریباً بلیک شیڈ دے رہا ہے بچڑی ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کی تیاری آپ بھائی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زوردست کٹس بنے ہوئے ہیں بہت ہی عالی قسم کی تیاری ہے اچھا بھائی جن بچڑی کے مطلق بتائیے گا اس کی نسل کیا ہے یہ جو ہے وہ برامن نسل ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں 35 لاکھ ہوئے اچھا اس کی ڈیمانڈ 35 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کا فیس بہت خوبصورت ہے دانتوں میں کتنی ہے یہ دانتوں میں چھے ہے یہ ایک اور بچڑ ہے بہت خوبصورت ہے بہت ہیلدی ہے آرام فرمار ہے بیٹھا ہوا ہے آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر چہرہ جو ہے وہ وائٹ ہے اور ہار سنگھار کیا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ڈسپلے لگایا گیا ہے سورتی کیٹل فارم کی ٹیم کی جانب سے بھائی جن اس کے مطلق بتائیے گا کیا ڈیمانڈ ہے اس کی بھی ہم لوگ کر رہے ہیں 45 لاکھ ہوئے ڈیمانڈ اچھا بھائی جن بتائیے گا آپ ڈیمانڈ 45 لاکھ 40 لاکھ 30 لاکھ کر رہے ہیں اتنے میں بچھڑے بکتے ہیں ماشاءاللہ جی بلکل جو شوکین آتے ہیں اور جن کو اسیس کا شوک ہے اندازہ ہے وہ بلکل لے کے جاتے ہیں سب سے مہنگا بچھڑا آپ نے اس سال کتنے میں سیل کیا ابھی تک ہم نے اس بار جو ہے وہ 75 لاکھ ہوئے کا بچھڑا سیل کیا ماشاءاللہ 75 لاکھ روپے کا جی بچھڑا سیل کیا ہے اس سال جو سب سے مہنگا انہوں نے سیل کیا ہے اور آپ یہ بتائیں گے کہ منڈی کے اندر آپ کتنے جانور لے کے آئے تھے منڈی کے اندر ہم 20 جانور صرف 20 صرف 20 جانور ہم نے منڈی کے اندر اتار ہے ٹینٹ میں جو بلکل جو ہے آپ سیٹم ہمارا دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا سیٹم لگا ہوئے دیکھیں جی ان کا جو ٹینٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے اور جانور جو انہوں نے اتارے ہیں صرف 20 اتارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک جانور کو دس دس جانوروں جتنی جگہ دی ہے اور صرف اور صرف ڈسپلی لگایا ہے خوبصورتی کے لیے تاکہ شکین حضرات یا وزرٹر جو ہیں وہ آ کے وزرٹ کریں تو وہ کافی انجوائے کریں یہ اور وائٹ کلر کی بچڑی ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھائی جن بتائیے گا اس کی نسل کے مطلق یہ بھی آپ دیکھیں یہ گلابی میں ہے بچڑی اور اور ماشاءاللہ اس کا وزن دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہا ہوں 30 لاکھ ماشاءاللہ 30 لاکھ کی بچڑی ہے جی بہت ہی خوبصورت بچڑی ہے گلابی نوز میں ہے نوز پہ بھائیوں سے کہوں گا کہ ذرا فوکس کریں چہرے پہ بہت خوبصورت چہرہ ہے اس کا چہرہ آپ بھائی دے سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے بہت ہی پیارا ہے اس کے ساتھ ایک اور بچڑی بیٹھی ہوئی ہے بھائی جن اس کی نسل بتائیے گا ذرا وہ جو ہے وہ سہی وال میں ہے اچھا وہ سہی وال میں ہے ماشاءاللہ رام فرما رہی ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے جی اس کی ڈیمانڈ بھی 35 لاکھ ہوئی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی 35 لاکھ ہے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بچڑی ہیں اگلے ہب میں چلتے ہیں اگلے ڈسپلے پہ چلتے ہیں یہ بچڑا اپنے آپ میں یونیک ہے بہت خوبصورت بچڑی ہے ماشاءاللہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں اس کو ذرا اٹھا سکتے ہیں بھائی مارنا نہیں ہے ویسے پیار سے اٹھانے اس کی بھائی نسل بتائیے گا یہ سب سے یونیک ہے سب سے منفرد ہے یہ جو ہے برامن نسل ہے اچھا اور یہ جو ہے اس کا آپ کلر دیکھیں سب سے منفرد ہے بہت پیارا کلر اور یہ جو نا تھری کلر میں جا رہا ہے ہاں تھری شیڑ دے رہا ہے اچھا یہ دانتوں سے کیا ہے دانتوں سے آٹھ دانتوں سے ماشاءاللہ آٹھ ہے تیار بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوئے ہے بھائیوں سے کہوں گا کہ بیک سائٹ سے بھی دکھائیں اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ بھی آئیں کافی خوبصورت بچڑا ہے تین شیڑ دے رہا ہے جی بھائی جان یہ بتائیے گا ڈیمانڈ اس کی کتنی ہے اور تقریباً کہاں تک یہ فائنل آپ دیں گے اس کی دیمانڈ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں ایک کروڑ روپے اچھا ایک کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا کوئی ریڈ لگے جی جی بلکل لگا ہے قریب قریب میں ہے بلکل اچھا ماشاءاللہ قریب قریب میں ریڈ لگ چکا ہے جی ایک کروڑ روپے ڈیمانڈ کی جاری ہے سورتی کیٹل فارم کی جانب سے برہمن بچڑا ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں اس کے چہرے پہ بھائی فوکس کریں پینتالیس من کے قریب قریب وزن ہے اچھا پنتالیس من کے قریب قریب بچڑا وزن کر چکا ہے ماشاءاللہ کتنے سال آپ نے اس کو روکا ہے اپنے فارم پہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً یہ بھی ڈیڑھ سال سے ہمارے پاس پل رہا ہے ماشاءاللہ جی یہ بھی ڈیڑھ سال سے سورتی کیٹل فارم کی ٹیم اس کو تیاری دے رہی ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے اس سے آگے چلتے ہیں یہ ایک اور پرنٹڈ بچڑا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے بھائی جن یہ بتائیے گا اس کی نسل کونسی ہے یہ بھی گلابی میں ہے بچڑا ماشاءاللہ یہ بھی گلابی میں ہے بھائی کوئی اٹھا سکتے ہیں اس کو اگر کوئی قریب بھائی ہو بھائی جن اٹھائیے گا اس کے دانت کتنے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے دانتوں میں یہ بھی چھے ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں پینسرڈ لاغ کا اچھا اس کی ڈیمانڈ ماشاءاللہ پینسرڈ لاغ کر رہے ہیں بھائی دانتوں میں چھے ہے جی بہت خوبصورت بہت اچھی تیاری ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچڑے کے یہ کٹس بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے وہ یہاں پہ ٹکرار ہے کٹس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے جی اس کی تیاری بہت آؤٹ کلاس ہے جی اس کے بعد جو بھائیوں کو بچڑی میں دکھاؤں گا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تیار بچڑی ہے اس پہ آتے ہیں جی بھائی کو پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کی جاری ہے اچھا بھائی جن یہ جو بچڑی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اس کی ذرا ڈیمانڈ بتائیے گا اس کی ڈیمانڈ جو ہم کر رہے ہیں چالیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے جی اور اس کے چہرے پہ فوکس کریں بھائی جن اس کی نسل بتائیے گا یہ بھی گلابی میں ہے بچڑی ماشاءاللہ جی گلابی میں ہیں اور دانتوں سے کتنی ہے دانتوں سے چھے دانتوں سے چھے ہے بیک سیٹ پہ بھی جائیے گا اس کی جو ہے اس کا وزن کتنا ہوگا تقریبا تقریبا جو ہے اس کا وزن کہہ سکتے ہیں کہ تیس من کے آس پاس ہوگا تیرہ سے چودہ مہینے ماشاءاللہ تیرہ سے چودہ مہینے آپ نے روکی ہے اس سے آگے جائیں گے جی ایک کلر فول پرنٹیڈ بچڑا دکھایا جائے گا بھائیوں کو کافی وزنی کافی ہیلتی بچڑا ہے یہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں سورتی کیٹل فارم کی ٹیم سے ہیوی ویٹ بچڑے تیار کیے گئے ہیں بھائی جن یہ بچڑا تو مجھے اپنی نسل کے اطبار سے علیہ دہ ہی نظر آ رہے کیا نسل ہے اس کی جی بلکل اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ولایتی کا ٹچ ہے اچھے اس میں ولایتی کا ٹچ ہے تھوڑا سا ولایتی کا ٹچ ہے لیکن یہ پورا آپ دیکھیں بلکل دیسی بناوں میں تو یہ جو ہے بہت زیادہ منفرد ہے باقیوں سے اچھا اچھا تو اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں اسی لاکھ روپے بھائیوں سے کہوں گا کہ چاروں طرف سے گھوم کے دکھائیں اسی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کا چہرہ دکھائیں ولایتی ٹچ آ رہا ہے اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا بچڑا ہے کلر فول بچڑا ہے اسی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا آپ نے یہ سپیشل ان کا ہار سنگھار کیا ہوا ہے درمیان میں سورتی کیٹل فارم لکھایا ہوا ہے یہ اگر کوئی آپ کا برینڈ نیم لینا چاہے مل سکتا ہے یا یہ سیل کے لیے نہیں ہوتے نہیں لیکن یہ ہم جو ہے وہ سیل نہیں کرتے یہ جو ہمارے پاس اگر جانور ہم سے پرچیز کرتا ہے تو یہ صرف ان کو دیا جاتا ہے ساتھ میں اچھا ماشاءالا جی بچڑا آپ نے دیکھا ہے اب سب سے یونیک گائے اس فارم پر جو کھڑی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی یونیک ہے وہ دکھاتے ہیں آپ بھائیوں کو بہت ہی پیاری گائے ہیں اور چھوٹے قد کی ہے اور بڑے سنگوں والی ہے اس کی نسل پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہ کتنے سال کی ہے چھوٹی سی گائے ہے اور دانتوں میں کتنی ہیں اس کی قیمت کتنی ہے جتنے بھی آنے والے ناظرین ہیں یا آنے والے دوست ہیں وہ اسی پر فوکس کر رہے ہیں اچھا بھائی جان یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت گائے ہیں بتائیے گا یہ کون سی نسل کی ہے یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ جو ہے نا کچھن نسل ہے کچھن کہتے ہیں کچھن نسل ساری گائی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کچھن نسل کی تقریباً گائی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہے بلکل اچھا اسی طرح کی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ گینی میں ہے اچھا یہ گینی میں ہے وہ بڑی ہوتی ہیں کچھن نسل میں گینی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ ہم کروڑ روپے کر رہے ہیں ایک کروڑ روپے بگ جائے گی یہ ماشاءاللہ جی انشاءاللہ لگتا بھی یہ بگ جائے گی کیونکہ جو بھائی اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں وہ شوق سے خریدتے ہیں ایک کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جن ڈیمانڈ بتائیے گا ایک کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنے پیسے آپ کو لگ چکے ہیں اس کے بھی بہت قریب قریب لگ چکے ہیں اور سوڈہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا اس کے بھی قریب قریب لگ چکے ہیں اور یہ مارتی بھی ہے میرے خیال میں کافی غصے سے دیکھ رہی ہے بہت پیاری گائے ہیں کچھن نسل کی ہے بھائی جن یہ آپ نے کتنی دیر پہلے خرید دی ہے یہ تقریب ہے ہمارے پاس دو سال سے پل رہی ہے اچھا دو سال سے یہ یہاں پر پل رہی ہے بہت شکریہ جی بھائی جن آگے ایک دو بچڑے ہیں وہ بھی آپ وزر کروا دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں جی اتنی گرمی ہے آپ نے ٹائم دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے آپ نے شوق پورا کیا ہے لے جی یہ بہت ہی خوبصورت بل ہے بہت ہی پیارا بچڑا ہے بھائی جن اس کی نسل بتائیے گا یہ گلابی میں جو ہے کالا ابلک بچڑا ہے گلابی میں کالا ابلک بچڑا کیمرامین بھائیوں سے کہوں گا کہ گھوم کے دکھائیں اس ٹائپ کے بچڑے جو ناظرین وہ مطلب یونیک میں آتے ہیں یہ پرنٹ جو ہے وہ یونیک ہے بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جو بچڑا ہے جو اس کا پرنٹ ہے بہت ہی یونیک ہے اور بہت کم بچڑے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کی بیک سائٹ سے بھی تیاری چیک کریں بھائی جن اس کی ڈیمانڈ یہ یونیک بچڑا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی یونیک ہی ہوگی جی بلکل تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم کر رہے ہیں تقریبا 50 لاکھ ہوگا 50 لاکھ رپیس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی تیاری آپ چیک کریں اس کا پرنٹ چیک کریں اس کی بیک سائٹ چیک کریں اس کا چہرہ چیک کریں ایک ایک چیز یونیک ہے ماشاءاللہ ایک ایک چیز خوبصورت ہے بھائی جن یہ بیک سائیڈ پہ ایک اور ماشاءاللہ بچڑا بیٹھا ہوا ہے بلیک کلر میں یہ کون سی نسل ہے اس کا بھی چولستان میں ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں 45 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا یہ جو بچڑا ماشاءاللہ کھڑا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے یہ آپ نے کتنی دیر پہلے خریدا کتنے دانت ہے اور وزن کیا ہے یہ جو ہے ہم نے تقریبا ہمارے پانس پل رہا ہے تقریبا ہمیں چودہ سے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں چودہ سے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں اور دانتوں میں جو ہے وہ اچھے ہے اچھا دانتوں میں ماشاءاللہ اچھے ہے لینجی یوسف بھائی نے بہت اچھی معلومات بہت اچھی انفرمیشن دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو صورتی کیٹل فارم پاکستان کا سب سے فیمس سب سے مشہور اور سب سے مہنگا بھی جو ڈسپلی ہے جو بچڑے ہیں بچڑیاں ہیں وہ صورتی کیٹل فارم کی ہیں تو آپ بھائیوں کو کافی پسند آئے ہوں گے ان کے بچڑے ان کی بچڑیاں اور آپ بھائی انشاءاللہ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان انعام انصاری کو دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد